بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز فرنڈز آج کی یہ ویڈیو میرے ان پاکستانی بھائیوں کے لیے ہے جو ڈائریکٹ پاکستان سے سعودی آرابیا جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اہم اور اچھی ویڈیو ہے ویڈیو پر آگے بننے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نہیں ہیں تو یہیں پہ ہی یوٹیوب چینل کو سبسکرئب کر لیجے گا اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو بھی ویڈیو کو بھی لائک کر دیجے گا فرنڈز سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں سعودی آرابیا نے فلائٹس کس لیے بند کی تھی بھئی فلائٹس اس لیے بند ہوئی تھی کبھی جو سعودی آرابیا ہے وہاں پر کرونا کے کیسز کافی زیادہ ہو گئی تھے تو اس لیے پھر سعودی آرابیا نے کیا کیا تھا فلائٹس کو بند کر دیا تھا اب آج کی اگر بات کی جائے آپ کو سکرین پر شو بھی ہو رہا ہے جو کرونا کے کیسز ہیں وہ سعودی آرابیا میں صرف اور صرف ایک سو دو آئے ہیں یعنی کہ ایک سو دو جو سعودی آرابیا میں نئے کرونا کے کیسز آئے ہیں تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو کرونا کے کیسز ہیں وہ کافی زیادہ کم ہو چکے ہیں اور فلائٹس کے جو کھلنے کے کافی زیادہ چانسز ہو چکے ہیں دوسری طرف آپ کو سکرین پر ایک اور سکرین شوٹ شو ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیرین ائر لائن بیس سپتمبر سے لاہور ٹو جدہ کے لیے فلائٹس اپریشن کی جو ٹکٹس ہیں ان کو بک کرنے کا آغاز کر رہا ہے تو بھئی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت زیادہ چانسز ہیں فلائٹس اپریشن بحال ہونے کے اگر سیرین ائر لائن ٹکٹس کو بک کر رہا ہے تو بھئی اگر انڈیا سے بھی ائر انڈیا جو ہے وہ ٹکٹس کو بک کر رہی ہے تو اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ بھئی سعودی ایر لائن آنے والے ایک ہفتے میں جو فلائٹس اپریشن ہے وہ بحال کرنے جا رہا ہے آپ کے سامنے میں نے دو سکرین شوٹس رکھے ہیں بھئی یہ بالکل تازے تازے سکرین شوٹس ہیں اس لیے کہ بھئی سیرین ائر لائن نے بھی ابھی تھوڑی در پہلے اعلان کیا تھا 20 سپتمبر والا اور اس کے علاوہ جو کرونا کے نئے کیسز آئیں ہیں 102 تو بھئی یہ نئے کیسز یعنی کہ ڈیلی بیسز پر کم بہت زیادہ کم ہو رہی ہیں یعنی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ تو پھر اس طرح سے کیا ہو جائے گا جو فلائٹس اپریشن ہے وہ پاکستان اور انڈیا دیگر کنٹریز کے لیے بحال ہو جائے گا ویڈیو چھرکی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرئب کر دیجئے گا ملتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ